بسا وقت ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے گھر سے احرام بان کر جاتا ہے تو فلائٹ کینسل یا تاخریر کا شکار ہو تو اس پر احرام کی پابندی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بات مشورتن ہے کہ ہمیں کہاں سے باننا چاہیے ویسے تو گھر سے بان لے بہت اچھی بات ہے افضل یہ ہی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہیں جو ایرلائنز کے معاملات ہیں تو واقعی ایسا ہو جاتا ہے بسا وقت ہم مشورتن یہ دیتے ہیں کہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے جب اپنے شہر سے ان کی فلائٹ اڑ جائے ایک ڈیڑے گھنڈے کے بعد وہ نیت کر لیں چادریں گھر سے بان لیں یا ائرپورٹ سے بان لیں نیت اور طلبیہ جو معاملہ ان کا ہوگا وہ ہو ہوا جہاز کے اندر یعنی اب یقین ہوگا کہ جہاز نہ واپس نہیں آنا نہ مافل وغیر بھی گھر پڑھ کے چلے جائیں احرام کے اور اس کے لئے بہتی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سوہ گھنڈے کے بعد کھانا پیش کیا جاتا ہے کھانا کھا لیں اس کے بعد وہیں پر نیت کرے اور پھر بھلے بندہ سو بھی جائے جن کے کنیکٹڈ فلائٹ ہیں ان کو مشورہ دیتے کہ یہاں سے نہ بان لیں بلکہ جو دوسرا اسٹیشن ہے نارمل بہرین ہوتا ہے قطر ہوتا ہے دوبائی ہوتا ہے نردہ بھی ہوتا ہے وہاں سے جب اڑ جائے پھر بان لیں پھر وہ نیت کرے احرام بھلے پہلے بان لیں نیت پہلے نہ کریں وجہ یہی کہ اگر تاخیر کے شکار ہوا ہے کوئی بھی معاملہ ہو تو پھر بندہ تھوڑا سے اس میں پھس جاتا ہے کہ اب یہ پابندی شروع ہو گئے احرام کو نہیں اتھار سکتے ہیں تو یہ بات مشورہ دن ہے وہ نے گھر سے بھی بان سکتا ہے